آخر کیا تھی مکتر پردیس کے مکتر منتری یوگی عادتنات کی دشمنی کیا یوگی عادتنات نے اپنی دشمنی کا بدلہ لیا ہے ایسا اتر پردیس میں یہ خبر ہر جگہ گلی محلے اور شہروں میں چل رہی ہے کہ یوگی عادتنات کی سرکار نے مکتر انساری کو مروا دیا ہے کیا یوگی عادتنات سے دشمنی کرنا مکتر انساری کو بھاری پڑ گیا وہی مکتر انساری جو کبھی باہوبلی ہوا کرتا تھا جس کا خوف اس کے جیلے میں برقرار تھا اتر پردیس میں اس کا ورچس ہوتا لیکن آج سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو کیا اتر پردیس کے مکتر منتری یوگی عادتنات سے کیا تھی مکتر انساری کی دشمنی آئیے اس پر تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں مکتر انساری کی عداوت سولہ سال قرآنی تھی لیکن آج مکتر انساری کی موت ہو گئی ہے موت کے بعد کئی طرح کے سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ موت نہیں مڈر ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ زہر دیکھر مارا گیا ہے مکتر انساری کے موت پر سسپنس برقرار ہے لیکن اسی بیچ یوگی عادتنات اور مکتر انساری کے بیچ ہوئے بیوات کے بارے میں آپ کو ضرور جانا چاہیے یوپی کے مو میں ورس 2005 میں دنگے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا اس سمیں مکتر انساری کھلی گاری میں دنگے والے علاقے میں گھوم رہا تھا اس پر دنگے بھگانے کا آروپ تھا تب یوگی عادتنات گورکپور سے سانسد ہوا کرتے تھے اس سمیں یوگی عادتنات نے مکتر انساری کو چنو تھی تھی آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کو آج بھی یاد ہوگا جب مافیا مکتر انساری کا کافلہ سڑک سے گزرتا تھا تو کسی کی مجال جو ان کے کاروان کے بیچ آ جائے ایک لائن سے 786 نمبر کی 20 سے 30 SUV گزرتی تھی مکتر انساری جب چلتا تھا باڈی گارڈ اور اپنے گینگ کے بیچ سب سے لمبا دکھ جاتا تھا لیکن وقت نے ایسی کروٹ لی کہ وہ ویل چیئر پر آ گیا ہے اب مافیا مکتر انساری یوپی کی جیل میں پہنچ چکا ہے مکتر انساری بھی اس بات کو بھلی بھانت ہی جانتا تھا کہ باندھا جیل میں اس کی ڈگر کٹھن ہوگے کیونکہ اترپدیش کی یوگی سرکار اس کے ہر اپرات کا حساب لینے والی ہے کچھ حساب سیم یوگی آدھتنات کے وقتی کا دشمنی کے بھی ہیں انہی پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا تھی یوگی آدھتنات اور مقتار انساری کی کہانی اترپدیش کے ماؤ جلے میں وش 2005 میں دنگے ہوئے تھے اس سمیں مقتار انساری کھلی گاڑی میں دنگے والے علاقے میں گھوم رہا تھا اس سمیں یوگی آدھتنات نے مقتار انساری کو کھلی چنوٹی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ ماؤ کے دنگے پیڑتوں کو انصاب دلا کر رہیں گے وہ گورکپور سے ماؤ کے لیے نکل پڑے لیکن راستے میں یوپی نہ تو بی جے پی کی سرکار تھی اور نہ ہی یوگی آدھتنات کی پیٹ تھی انہیں دہوری گھاٹ میں ہی روک لیا گیا کیونکہ پرشاسن بھی مقتار انساری کے ساتھ تھا کیونکہ اس سمیں یوگی آدھتنات صرف اور صرف سان سکتے لیکن یہ جوالہ بھڑکتی رہی اور اس کے بعد دوہزار آٹھ میں یوگی آدھتنات نے پھر سے مقتار انساری کو للکارا ماؤ دنگو کے تین سال بعد یعنی کہ دوہزار آٹھ میں یوگی آدھتنات نے مقتار انساری کو پھر سے للکارا اور کہا یوگی آدھتنات نے ہندو یوہ واہنی کو نترت کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ آجم گڑھ میں آتنک واد کے خلاف ریلی نکالیں گے تیہ تاریخ کے انسار ساتھ ستمبر 2008 کو ڈی اے وی ڈگری کالیج کے میدان میں ریلی کا آئیوزن کیا گیا اس میں مکہ وقتہ یوگی آدھتنات تھے ریلی کی سوا گورکنات مندر سے قریب چالیس واہنوں کا کافیلہ نکلا انہیں آدم گڑھ میں ویروت کی آرشنکہ پہلے سی تھی اس لئے یوگی آدھتنات کی ٹیم پہلے سے ہی وہاں پر تیار ہو گئی تھی کیونکہ اس سمیں مکتار انساری کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ کوئی سر اٹھا کر بھی نہیں چل سکتا تھا یوگی آدھتنات کی گاڑی پر حملہ ہوا اس سمیں یوگی آدھتنات کا کافیلہ جب نکلا تو سیکلوں گاڑیاں ان کے پیچھے تھی کئی سو موٹر سائیکلے بھی یوگی یوگی کے نارے لگا رہے تھے یوگی آدھتنات کا کافیلے میں ساتھوے نمبر کی لال ایسیوی میں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ایک پتھر ان کی گاڑی پر آ کر لگا یوگی کے کافیلے پر حملہ ہو چکا تھا حملہ سنیوجت تھا اس وقت یوگی نے یہ سنکیت دیا کہ حملہ مکتار انساری نے کروایا ہے یوگی آدھتنات نے کہا تھا کہ کافیلے پر لگاتار ایک پکچ سے گولیاں چل رہی تھی گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے پولیس مون بنی ہوئی ہے کیونکہ اس سمیں تبدیش میں سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی اور اس سمیں سماج وادی پارٹی کو سمرتن پلاپ تھا اسی سمیں یوگی نے کہہ دی بدلے کی بات کیونکہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو انہیں نے بدلے کی بات اسی وقت کہی تھی یوگی آدھتنات نے اس سمیں کہا تھا کہ اس لڑائی کو آگے بڑھائیں گے جس نے بھی گولی ماری ہے اگر پولیس کاروائی نہیں کرے گی تو گولی مارنے والے کو اسی کی بھانشہ میں جباب دیا جائے گا آجمگڑ حملے میں کچھ لوگوں نے مقتار انساری کا ہاتھ ہونے کا بھی آروپ لگایا تھا حالکہ یہ صرف آروپ ہی تھا اس کی کوئی پشتی نہیں ہوئی تھی فیلحال یہ تھی یوگی آدھتنات اور مکہ منتری یوگی آدھتنات اور مقتار انساری کی عدابت جس کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یوگی آدھتنات لگاتار اپنی دشمنوں کا صفایہ کرتے جا رہے ہیں لیکن حالکہ مقتار انساری کی موت کے بعد سے ابھی کوئی اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ آخر ان کی موت کا قارن کیا رہا ہے حالکہ ان کی موت ہو چکی ہے پوشٹ مارٹم ریپورٹ بھی ہوئی ہے پریوار والوں نے کئی سارے آروپ لگائے ہیں فیلحال آپ لوگ کیا سوستیں یوگی آدھتنات اور مقتار انساری کی اس دشمنی پر کومنٹ پر اپنی رائے ضرور دیجئے